خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں منسون کی بارشوں نے تباہی ڈھا دی ہے چاروں صوبوں اور آزاد کشمی میں سیلا بھی رہلے خیامت دھا رہے ہیں بپرے دریا شہر اور گاؤں تاراج کر رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی صورتحال سنگین ہے تلکل دریا اس وقت بپرنے کے بعد بے رہم لہریں بہن میں مکانات کو بہا لے گئیں دریا کنہار میں تخیانی سے خانہ بدوچوں کے تین بچوں سمیت آٹھ افراد بہ گئے تین افراد کی لاشیں مل گئیں لویر دیر میں مکان کی چھت گرنے سے بچہ جاں بھاک ہو گیا طوفانی بارشوں سے دریا سواد بھپر گیا سیلاوی ریلے نے بہرین میں تباہی مچا دی بے رہم لہریں مکانات اور عمارتوں کو تنکوں کی طرح بہا لے گئیں انتظامیہ نے دریا کے اعتراف عبادیوں کو خالی کرانے کی ہدایات جاری کر دی دریا سواد میں منڈا اور خیالی کے مقام پر بھی سیلاوی کا خطرہ ہے پانی قریبی بستیوں میں داخل ہونے لگا بڑا سیلاوی ریلہ منڈا ہیڈ ورکس سے گزننے کے پیش نظر چار صدقی زل انتظامیہ نے ریڈ الیٹ جاری کر دیا لوگوں سے محفوظ جگہوں پر جانے کی اپیل کی گئی ہے دریا پنچکوڑا میں لوئر دیر کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب ہے تیمر گرہ میں بھی پانی نے آبادی کو لپیٹ ملے لیا ہنگامی حالت کے پیش نظر زلہ بھر میں چھبیس اور ستائیس اگس کو تعلیم ادارے بند کر دیے گئے ازاد کشمیر میں بھی بارشوں کے بعد وادی نیلم کے ندی نالوں میں تغیانی آگئی رابدہ سڑکیں بہ گئیں نتیا گلی ایوبیا تھنڈیانی اور ایپٹ آباد میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا حدشہ پیدا ہو گیا ادھر دریائے کنہار میں تغیانی سے مہانڈری کے مقام پر خانہ بدوشوں کے تین بچوں سمیت آٹھ افراد دریائے میں بہ گئے جیل سیف الملک روڈ پر نالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائڈنگ سے سیہ فز گئے جنہیں مقامی انتظامیہ نے سڑک بحل کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا